پچھلے دنوں غریدہ فاروقی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا اور یہ تمغے ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتے اس کے لئے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے اور غریدہ فاروقی نے یہ کر کے دکھایا ہے مصوفہ کا اپنا کریکٹر جیسا بھی ہے لیکن آلہ عودوں پر بیٹھے لوگوں کی وجہ سے تمغہ امتیاز حاصل کرنے میں کامیاب رہی غریدہ جرنیلوں کی خدمت میں بہت آگے چلی گئی ہے اس کا عوامی ردعمل آنا شروع ہو گیا ہے لوگوں نے غریدہ کا ماضی کھنگالنا شروع کر دیا ہے یہ ماضی سامنے آنا شروع ہو گیا تو کمپنی کی دو سال کی محنت جس میں اس کا پروفائل بنا رہے تھے سب زائل ہو جائے گا امام مسجد کی بیٹی ملتان میں دوئم کلاس کی پندرہ سو روپے پر مہانہ تنخواہ لینے والی استانی کراچی کے کلیفٹن کے قریب کیسے پہنچی اور وہاں سے میڈیا میں کیسے آئے یہ سب راز کھلنا شروع ہو جائیں گے اس وقت سوشل میڈیا پر غریدہ فاروقی کی ایک نازیبہ تصویر وائرل ہے جس میں انہیں انتیائی گھٹیا اور بھونڈے انداز میں بیڈ پر الٹا لیٹے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ایک کتے کو کس کر رہی ہیں استغفراللہ کیسے گرے ہوئے لوگ ہیں اس نازیبہ حرکت پر سوشل میڈیا کی جانب سے موصوفہ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے